بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت جو یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ تیرہ ذو الحج کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مسلمان جو حج کے لیے تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انتظامیاں وہ لوگ جنہوں نے یہ حج اپنی ذر نگرانی کنڈکٹ کروایا جن میں فوجی جوان پولیس والے ڈرائیور خدمت گزار سب لوگ شامل ہیں جوک در جوک اس وادی منہ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اب دیکھئے کہ بسوں کی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں یہ بڑا ہائی وے ہے اور یہاں پانچ پانچ چھے چھے قطارے لگی ہوئی ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کئی کلومیٹر تک لمبی لائنیں ہیں بسوں کی کہ آج پیرہ ذر حج کو بھی حجاجِ گرام کو واپس اپنے اپنے بھوٹلز میں اپنے اپنے علاقوں میں لے جانے کیلئے یہاں پر موجود ہیں اگرچہ رش کی وجہ سے لمبی لائنیں لگ چکی ہوئی ہیں اور وہ فاصلہ جو پانچ منٹ دس منٹ میں تیہ ہو سکتا ہوگا وہ شاید کئی گھنٹوں میں آج تیہ ہوگا اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا جو جاؤں کہ جو حجرات بارہ سرحج کو یعنی کل کے دن تشریف لے گئی تھے تو کل اس سے کئی گناہ زیادہ رشت موجود تھا بہت سے حجاج ایسے بھی تھے کہ جو مغرب سے پہلے اپنے سامان بیہ کر بس میں بیٹھ چکے تھے لیکن ان کو منہ کی حدود سے باہر نکلتے نکلتے عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی بھر کیف آج حج کا آخری دن ہے حج کا آخری دن یاد رہے کہ تیرہ ظلحج کا دن ہوتا ہے تیرہ ظلحج کی مغرب کے وقت حج مکمل ہو جاتا ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حج فرمایا تھا تو آپ صحیح روایات کے مطابق تیرہ ظلحج کو ہی منہ سے تشریف لے گئے تھے یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ ان میں سے جانے والے اکثر پولیس اور انتظامیہ کے لوگ ہیں جو کہ اپنے بستر اپنی چیزیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مجمع کی نگرانی انتظامات کو دیکھنے کے لیے یہ صرف مکہ کی پولیس اور مکہ کی انتظامیہ کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے اس بجمع کو سمحالنے کے لیے پورے سعودی عرب سے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے لوگوں کو بلائی جاتا ہے ناظرین اب میں یہ آ چکا ہوں اس شیڈیٹ راستے کے اندر یہ وہ شہرہ ہے حج کے دنوں میں جب حجار یہاں سے رمی کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوئی پھینکنے کی ایک قدم رکھنے کی جگہ اس راستے پر نہیں ہوتی تھی ایسا رش تھا اور حجاج اگرام تلبیہ پڑھتے تک بھی رات کہتے ہیں رمی کرنے یہاں سے جایا کرتے تھے ایسے ایک دو راستے اور بھی ہیں یہ شیڈیٹ راستہ یہ سیدھا رمی جمعات کی طرف لے کر جائے گا اور اس راستے میں کھنڈے پانی کے کولر موجود ہیں اور ہوا کے لیے بڑے بڑے پنکھی لگے ہوئے ہیں واش شومز کا مکمل آخر تک انتظام ہے شاورز لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس راستے کے ذریعے ہم رمی جمعات تک پہن جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے یہ بھی مقصود ہے یہ بات بتانا بھی کہ بہت سے حجاج کے ذہنوں میں ایک خدشہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ شاید حج کا آخری دن باران ذو الحج ہوتا ہے اور باران ذو الحج والے دن حج کا کام مکمل ہو جاتا ہے یہاں مینہ مکمل دور پر بند ہو چکا ہوگا کھانا نہیں ملے گا خیموں کے اندر بجلی ہوا بند ہو جائے گی سیکیورٹی موجود نہیں ہوگی گاڑیاں نہیں آئیں گی نہ آب ہوگا نہ دانا ہوگا نہ بندہ نہ بندے کی ذات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تیرہ ذو الحج اور سوا چار ساڑھے چار بجے کا وقت ہے آج بھی وہ گہمے گہمے موجود ہے بہت سے حجاج ایسے ہیں جنہوں نے آج بھی رمی کی کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق کم از کم بیس فیصے ٹرنٹی پرشنل حجاج نے آج بھی رمی کا فریضہ انجام دیا اور بہت سے خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جو غروب آفتاب کے بعد منہ سے روانہ ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ آپ تیرہ ذو الحج کو منہ سے تشریف لے گئے تھے باقی جہاں تک تعلق انتظامات کا سہولیات کا ہے تو آج کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آج بھی خیموں کے اندر ناشتہ بھی دیا گیا کھانا بھی دیا گیا اور جو چائے پینے کی زخین حضرات ہے چائے بھی دی گئی بلکہ عام دنوں کی منصبت زیادہ وافر مقدار میں کھانا یہ سب چیزیں موجود تھیں رش نہیں تھا وضوغرہ کے مسائل جو رش کی بنا پر ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں تھے اور بڑی آسانی سے عبادات معمولات تمام چیزیں انجام پذیر ہوئیں گاڑیوں کی بسیس کی لمبی کتاریں آج بھی باب دیکھ چکے اور ہر ہر خیمے کے اندر جو حجاج باقی تھے بسوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کے ہوتل میں چھوڑیں تا وقت یہ کہ کوئی حاجی کہہ دے کہ میں نے پیدل جانا ہے میں از خود جاؤں گا ادروائز ہر حاجی کو یہاں سے لے کر جانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لئے گھبرائی نہیں اور دل چھوٹا مت کریں جب ایسا موقع اللہ تعفیق ادا فرمائے اگلے سال تو صرف بارہ ذو الحج کو نہ ٹھہرے بلکہ تیرہ تک رہنے کی کوشش فرمائے یہاں کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی مشکل ہے تو بارہ کو بھی کچھ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی قابل ملامت بات نہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس میدانِ مینہ کو جو آج اکیلا ہو رہا ہے خالی ہو رہا ہے اب یہ ایک سال تک اس میدانِ مینہ کو حجاج کا انتظار کرنا پڑے گا لبائک کی صداوں کے لیے اس میدانِ مینہ کو اس مقدس وادی کو ایک سال رکھنا ہوگا اس تکبیر کی تشریق کے لیے میدانِ مینہ کو ایک سال تک رہ دیکھنی ہوگی کہ وہ میدان ہے جو مقدس وادی ہے جہاں سے حج شروع ہوتا ہے جہاں پر حج ختم ہوتا ہے رسولِ کائنات جہاں تشریف لائے شینکڑوں ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام جہاں تشریف لائے جہاں لا تعداد اللہ کے نیک بندوں نے سجدے کیے یہ وہ مقدسر زمین ہے جو حج کے دنوں میں اللہ کے نیک بندوں کی آہوں سے اور ان کے آنسوں سے موتر رہتی ہے منور رہتی ہے اللہ رب العزت ہمارے ان قدموں کو ہر سال توفیق بکشے کہ ہم یہ قدم یہاں پڑے یہ نگاہیں یہاں اٹھیں یہ سانسیں یہاں پر چلیں یہ دل یہاں دھڑکیں اور یہاں کی گرمی برداشت کریں یہاں کے مجاہدے کو برداشت کریں یہاں لبیگ اور تلبیہ اور تشتب تکبیر کی صداوں سے سرزمین مقدس کو گواہ بنائیں روز قیامت تک کے لئے ہر سال اللہ ہمیں اپنے گھر کی حادری مقبول حج کی صورت میں عطا کریں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ برداشت کریں مرمی 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 یہ اس پر تیسرے دن کے مناظر ہیں عید کے بعد یعنی تیرہ دوحج یہ رمی جمرات کی طرف راستہ جا رہا ہے فرسٹ فلور انٹرز رمی جمرات تیرہ ذو الحج یہ میدان مناغ کا حصہ ہے جو کہ پہلے اور مناغ ہے پھر نیو مناغ ہے اس کے بعد مزدفہ ہے بالکل آخر میں جہاں تک کیمرے کی رسائی نہیں ہوگی وہ عرفات کی پہاڑی ہے اور یہ مینار جو دکھائی دے رہے ہیں یہ مسجد خیف کے مینار ہیں اور یہ رمی جمرات کا جو کمپلیکس فلور نمبر ون الحمدللہ یہ ہم داخل ہو چکے ہیں فرس فلور رمی جمرات پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمی کرنے والے حجاج اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں بہت سے خجاج نے زوال کی فرنباد رمی کی اور اس وقت کوئی کا دکہ صاحب رمی کرتے دکھائی دیں گے البتہ اس سلسلہ بلکل پتن نہیں ہوا ابھی بھی خجاج تشریف لے جا رہے ہیں رمی کریں گے اور یہ وہ لوگ جنہیں یہ عزاز حاصل ہے انہوں نے تقریباً دو ہفتے تک جو محنت کی ہے حج کو کنڈک کروانے میں پولیس کے لوگ فورسس کے لوگ اب تھکے ہارے بیٹھے ہیں اللہ ان جوانوں کو بھوٹ جزائے خیر عطا فرمائے بساوقات ان کی کوئی باتیں تلخ لگتی ہیں لیکن وہ وقت کا تغازہ ہوتی ہیں اور اجتماعی نظم و ذت کو قائم کرنے کے لیے ان کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے ہر کیفی اس وقت جمرہ اولہ پر ہم پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں